بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے بے شک السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ ہم سب بھی بالکل ٹھیک ہیں اور اللہ کے حکم سے اللہ کی جو ہے پاک ذات سے نیت کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو جی کیا چل رہا ہے یہاں چل رہا ہے ناشتہ اور سنڈے کا دن تھا اور ناشتہ چل رہا تھا یہ اس کی کلپس سنڈے کی دن کی ہیں اور جو کہ میں کافی عرصے سے اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی بس اس کی کچھ وجوہات تھی وجوہات یہ تھی کہ کچھ بیماریاں بچے جو ہے طبیعتیں اس طرح کی چل رہی تھی اللہ معاف کرے بس اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حاسدین کے شر سے بچا کے رکھے ان کی نگاہ سے جو ہے بچائے سب کو محفوظ رکھے اور جو ہے اپنے امان میں رکھے اللہ پاک جو ہے سب کی کسی کو بھی دیکھا کریں میں کہتی ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ضرور کہہ دیا کریں اور جو ہے کس کی کس نگاہ سے کس کے جو ہے کیا وہ ہو جائے یہ کچھ نہیں کہہ سکتے بس اللہ پاک نے صبح شام کی جو دعائیں بتائی ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان دعاؤں کا احتمام اور جو ہے صبح شام کی دعائیں صورتیں اسکار سب پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں اور آج کل ڈینگی کا بھی بہت پھیلا ہوا ہے اور بس یہی چل رہا تھا اللہ معاف کرے بس بچوں کی طبیعتیں کچھ ٹھیک نہیں تھی تو اس لئے میں اب ظاہر ہے ویڈیوز کی طرف میرا دیہانی بلکل نہیں جا رہا تھا آپ خود سوچ سکتے ہیں ظاہر ہے بلکل جو ہے مائنڈ ایک طرف ہو ہی نہیں پا رہا تھا کب سے ریسپی ریکارڈ ہوئے چلی جارہی تھی اور ماشاء اللہ سب ریکارڈ ہوتی چلی گئیں چلی گئیں پھر یہ کہ الحمدللہ ذرا دماغ حاضر ہوا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ ویڈیو اپلوٹ کی جائے اور آپ کو ایوینڈنس کے طور پر جو ہے بتایا جائے کہ یہ کیا کیا دیں گی اللہ نہ کرے اگر ہو جائے تو آپ کیا کیا دیں اور ظاہر ہے میرا کام میرا پلیٹ فارم جو ہے جو اس کو جو میں لے کے چل رہی ہوں تو اس کو لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جی بس ناشتے کے بعد فارغ ہونے کے بعد یہ بریانی میں نے اللہ نام کی پکائی تھی تو کیا نہ میں پانچ کلو کی میں نے اللہ نام کا کھانا بھیجا غریبوں کے ہاں اور میں کہتی ہوں یہ صبح شام کے اسکار جو ہیں اور صدقہ سب سے پہلے جو ہے صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور کھا جاتا ہے تو یہ ہے کہ صدقہ ضرور 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 نکالیں اور صبح شام کا نکالیں دیکھیں ہمیں کچھ نہیں پتا لمحے بھر کا الحمدللہ الحمدللہ میری جو ہے بہت بہت عادت ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں اپنی بڑائی بیان نہیں کروں گی بڑائی صرف اللہ کی ہے اللہ کی ذات کی ہے مگر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے جو پڑھا سنا ستر گناہ جو ہے وہ بلائیں ستر بلاؤں کو کھا جاتا ہے ایک صدقہ دینا وہ حضب توفیق آپ ایک روپیہ بھی صدقہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا عجر ہمیں جو ہے اہت پڑھاڑ کے برابر ملے گا قیامت کے دن اور نہ ایک بات ہے یہ تو ہمیں ہماری اس کے انام کے طور پر کہا گیا ہے اللہ پاک کوئی ہمارے صدقے کے محتاج نہیں نعوذ باللہ مگر یہ ہماری اپنی جو ہے ان چیزوں کو وہ کرتا ہے ہماری بلاؤں کو ٹالتا ہے ہمارے جو شیعتین جو ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں داخل ہو جاتے ہیں بس یہ بیماری پریشانی سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ ہی کے طرف سے آتی ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے تو زندگی کا یہ بھی ایک حصہ ہے مگر کچھ جو ہے اس میں کمی اللہ پاک جو ہے اس کی برکت سے لے آتے ہیں جو ہم صدقات اپنے جو عملیات اور یہ سب جو کرتے ہیں صدقات دیتے ہیں عمل کرتے ہیں عمل اپنی تذبیحات نماز ان سب سے جو ہے اللہ پاک بہت کم فرما دیتے ہیں اپنے رحم فرما دیتے ہیں اور جو ہے بس اللہ پاک دن رات کی صورتیں دعائیں جو اللہ پاک نے بتائی ہیں اور نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پہ چلنے پہ جو ہماری دین کی کامیابی ہے تو دونوں جہاں کی کامیابی ہے اس میں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی انشاءاللہ بس اللہ پاک سب کو ثابت قدم رکھے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو جی ہاں میں کھانا بٹوا رہی تھی اور بس اللہ پاک کا شکر ہے اس مالک کا کہ اس نے جو ہے کرائسز میں وہ ڈالتا بھی اور نکالتا بھی ہے تو بس ہر چیز دکھانے کی نہیں ہوتی مگر کچھ جو ہے میں نے اویرنس کے طور پر میں نے یہ بنا لی تھی اور کیا نہ میں بیٹے کو بھی دیں گی ہو گیا تھا وہ بچہ میرا بڑھا رہا بیمار بچہ اللہ پاک سب کو شفا دی صحت دی صحت کاملہ دی آمین اس رب العالمین کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے جو ہے ہر معاملات سے بہت آسانی سے نکال دیتا ہے مجھے الحمدللہ اس مالک کا بہت 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 کروڑ 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 احسان ہے تو جی شکر اس پاک ذات کا اور یہاں میں کھیر بنا رہی تھی اور کھیر بھی میں نے بٹوا دی تھی اللہ نام کی اور گھرانوں میں تھوڑے بہت گھروں میں بیج دی تھی بریانی کے ساتھ ساتھ اور جی اس کے ساتھ ساتھ میں اوڑنس کے طور پر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ میں یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں تو اس میں یہ ہے کہ ڈینگی اگر اللہ نہ کرے کسی کو ہو جائے تو آپ اس کے لیے کیا کریں فرسٹ ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں اس کو فیور کتنا ہے فیور اگر ایک سو دو ایک سو تین اس سے بھی ہائی ہو سکتا ہے ایک سو چار بھی ہو سکتا ہے اور اتنا ہی ہوتا ہے اور دوسرا سمٹم اس کا یہ ہے کہ اس میں الٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اتنی الٹیاں کہ آپ ایک ایک سیکنڈ سے سمجھ لیں اللہ معاف کرے مریض کا جو ہے ہشر ہو جاتا ہے الٹیاں کر کر کے پورا میدہ کھیج جاتا ہے انسان کا ایک الٹی میں ہی اتنا برا حال ہوتا ہے تو پھر یہ اتنی الٹیاں اور صلی اللہ پاک کسی دشمن کو بھی نہ کرے پروردگاہ سب کو صبح شام کی دعائیں آپ پڑھیں پھوکیں اور صدقہ دیں اور بہت زیادہ جو ہے احتیاط کریں تو جی اس کے لئے ایپل جو ہے ایپل کا جوز بہت کارامد ہے بتایا گیا ہے اور اب تو ڈاکٹر بھی اس کو پریفر کر رہے ہیں کہ آپ یہ دیں اور لیمن ڈال کے اور لیمن کے دو تین قطرے ایک گلاس میں تقریباً پیور جوز جو ہے لیمن کا دیں اور پتے پتے کیا پپیتے کے پپائے کے جو پتے ہوتے ہیں اس کو آپ پیور اس کو کوٹیں کوٹنے کے بعد اس کو جو ہے آپ بلکل اس کا آرکھ نکالیں اس کو ہیون دستا یا کوئی کف بغیرہ اگر آپ کیا نہیں ہے تو آپ اس میں اس کو کوٹ لیں اور کوٹنے کے بعد اچھی طرح اس کا تازہ پیور بلکل آرکھ نکال کے وہ موں میں ڈال دیں اور ڈالنے کے بعد جو ہے تو بلکل یہ کیانا میں ایسا کہ اس کے اوپر کچھ دیں نا صرف اس میں ایک جو ہے چینی تھوڑی سی موں میں دے دیں کیونکہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے اور بے انتہا مشکل سے جو ہے میری بیٹی نے یہ پیا ہے مگر کیا اللہ نے اس میں ایسی قدرت رکھی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اللہ پاک نے اس سے پلٹلیس تیزی سے بڑھاتے ہیں اللہ پاک تو یہ ڈاکٹر نے بھی اس کو ریفر کیا کہ یہ دیں اور کیا نہ میں پھر تو ظاہر ہے ان کے بابا سیرپ بھی لے آئے تھے مگر وہ میں نے نہیں دیا میں نے کہا کیا پتہ اس کے کیا اثرات ہوں کیا ہوں جو پیور میں اللہ نے رکھا ہے تو ایک ایک پتے کو خوب اچھی طرح دھونے کے بعد اس کو دیکھ لیں کیونکہ اس میں کیڑا بھی بیٹھا ہوتے ہیں پتے بھی ظاہر ہے پیڑ ہے درخت ہے تو اس میں پتے بھی کیڑے بھی ہوتے ہیں تو آپ اس کو خوب اچھی طرح دھویں فریج میں رکھ لیں تین چار دن کے مگا کے اور صبح شام دوپہر تینوں ٹائم اس کا جو ہے اچھی طرح آرکھ چھان کے آپ چاہیں تو ململ کا کپڑا لے لیں میں نے ایک چھنی سی لے لی تھی اور اس کو خوب بارک پانچ منٹ بھی نہیں لگتے اور یہ بلکل پتہ جو ہے پس جاتا ہے اس میں اور یہ دیکھیں چھنے سے میں نے چھاننے کے بعد اس کا یہ اتنا سا آرکھ نکلتا تھا اور میں یہ اس کو پھلاتی تھی اور اس کے بعد صرف چینی دے دی تھی اور چینی کے پانچ منٹ بعد میں اس کو صرف پانی دیتی تھی یا جوس دیتی تھی اور بس یہ د تحاں ڈینگی کا جو ہے سمجھ لیں یہی ہے یہی حل ہے اللہ کے حکم سے اور اسی سے انسان کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے اور جو ہے دوسرا اللہ نہ کرے اگر بخار ہے تو آپ اس کے ساتھ صرف پینڈال دے سکتے ہیں بس وہ بھی چھے گھنٹے سے دو پینڈال کیونکہ اس کو یہی بتائیں تھی اور الحمدللہ کیونکہ بخار اتر گیا تھا پانچ منٹ دن تو پانچ منٹ کے بعد جو ہے تو میں نے صرف پینڈال بھی ختم کر دی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ پینڈال بھی نہیں د کیا گا اگر بخار نہیں ہے تو پینڈال بھی نہ دیں بس صرف جو آر ایس کا میں نے استعمال کرائی ہے بس صرف جوز پانے کا رس میں نے بغیر برک پر مہنگا تھا گھنٹے لی آگے لیبن نہیں دی تو میں نے وہ دیا اور یہ ایپل کا سوری اور کیانا میں پتہ بس یہ چار چیزیں اس پہ تھا وہ ٹوٹل اور جو ہے مریض کو میں سمجھتی ہوں اگر چار دن یہ چار چیزیں آپ جو ہے مستقل اس کو دیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ آپ جو ہے شفایاب ہوں گے انشاءاللہ تو جی بہت باتیں ہو گئیں دنگی کے حوالے سے چلیں جی آجاتے ہیں ریسپی کی طرف تو جی آج بن رہا ہے شاشلک اور طبیہ ذرا بہتر ہوئی تھی تو کچھ ہلکا لائٹ کم مرچوں کا کھانے کا دل چاہ رہا تھا مو قراب ہو رہا تھا ذائقہ تو ہم نے لے لیا آدھا کلو چکن لے لی تھی میں نے اور ایک شملہ مرچ لے لی تھی اس کو اس طرح میں نے کٹ کر لیا اور دو تین جبیں میں نے لہسن لے لیے تھے اور لہسن کے یہ میں بارک چاپ کر لیے تھے اور یہ تھوڑی سی میں نے پیاز لے لی تھی کیونکہ بچے یہ نہیں کھاتے تو یہ بہت کم لیا تھا میں نے اور جی سب سے پہلے ہم اس میں لے لیں گے آئیل آئیل ہم اس میں آئیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں لہسن آئیٹ کر دیں گے لہسن آئیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم ہلکا سا سوتے کر لیں گے تاکہ اس میں کلر آ جائے ہلکا سا بس اس کا فلیور آنا چاہیے جو کہ بہت مزیگا ہوتا ہے اور میں کہتی ہوں شاشلک میں تو لہسن کا بڑا جادو سا کمال ہوتا ہے بہت مزیدار اللہ پاک نے یہ ایسی چیز بنائی ہے لہسن اس بھاگار میں لگے تو اس کی مزیدار خوشبو اڑتی ہے کچھ بھی پکے اس کا ایون بہت مزیدار خوشبو اڑتی ہے اس کی لہسن کی اور مجھے میں تو ایسی ہی کھا لیتی ہوں الحمدلہ اچھا باگے تو بہت مزیگا لگتا ہے اور بس ہلکا سا اس میں کلر آ جائے گا کلر آنے کے بعد ہم اس میں آئیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہلکا سا اس میں کلر آ گیا ہے اور اس میں ٹیماٹو پیوری ہم نے آئیٹ کر دی تین میں نے بڑے ٹیماٹر لے لیے تھے ان کو میں نے بلینڈ کر لیا اچھی طرح تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کو ہم آئیٹ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح بھول لیں گے بہت مزیدار شاشلک بند کے تیار ہوتا ہے اس ریسپی سے ضرور بنائیے گا اور ٹرائے کریے گا اور مجھے ضرور بنائیے گا کمنڈ میں اور اس کو بھی ہم ہلکا سا بھول لیں گے اور جس میں ٹو سے ٹی ٹیبل سپون میں نے انداز سے جو ہے کیچپ اٹ کر دیا تھا کیچپ اٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے فورورٹ کر دیا اس میں نمک اٹ کیا ہے نمک اٹ کرنے کے بعد پسی مرچ پاورڈر ساری بلیک پیپر پاورڈر کالی مرچ پاورڈر ڈائٹ کیا 1 ٹیبل سپون اس کا ذائقہ بہت مزی کا انہینس ہوتا ہے اور یہ سوئے سوس آگیا یہ بھی میں نے انداز سے ڈال دیا تھا اور تھوڑا سا میں نے دو چمچ وینگر لے لیا تھا وائٹ سر کا اور چینی ڈال دی ہاف ٹیبل سپون اور یہ اوریگانو ڈال دی اس سے تو بہت ہی مزیدار جو ہے اس کا فلیور انہینس ہوتا ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت میری مزیدار ریسپی ہے اور اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور جی آخر میں ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی خوب اچھی طرح بھون لیں گے بھوننے کے بعد جو ہے اس کو ہم تھوڑے در پکنے دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ ایک گاڑی سے فارم میں آ گیا ہے یہ اور چکن اس کی گل چکی ہے چکن گلنے کے بعد ہم اس میں شیملا مرچ اور پیازہ ایٹ کر دیں گے تھوڑی سے مجھے مرچ کم لگ رہی تھی تو میں نے کٹی مرچ ایٹ کر دی چلی فلیکس تھوڑے سے بلکل اور تھوڑی سے بلکل پیسی مرچ ڈال دی تھی کیونکہ بلکل کلر جو ہے اس کا ڈیم آ رہا تھا کیونکہ مرچے ہم نے ایٹ نہیں کی دی اور اب دیکھیں ماشاء اللہ کلر بہت تیز آیا ہے اور اتنی تیز نہیں دی مرچے اور کلر بس اچھا سا آ گیا اس میں اور اب ہم اس میں پیاز اور شیملا مرچ ایٹ کر دیں گے وہ آخر میں کریں گے اس لیے کہ وہ پھر نرم پڑ جاتی ہے وہ ذرا کرسپی کرسپی سے اچھی لگتی ہے شاشلک میں اور جی اب چکن ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور بس اس کو دو تین منٹ چمت چلائیں گے اور یہ ریڈی ہے اچھا جی آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں اور فرینٹس میں جا کے میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور جی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی 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 موسیقی